قرآن کہہ رہا ہے یہ سب سے پہلا حق کس کا ہے یہ پوچھنا بھائی بہنوں کا اگر بہن مالدار ہے اس کا بھی حق ہے کہ پوچھے بھائی کے بارے میں کہ بھائی تو چالیس ہزار میں تیری دنخواہ ہے بیوی تین چار بچوں کے ساتھ قرائے کے گھر میں تو کیسے گزارہ کر رہا ہے یہ اس غریب بھائی کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ دوسرے بھائی کو بتائے بلکہ دوسرے کے ذمہ ہے کہ وہ اس کے بتائے بغیر خود سے پوچھے اس سے نہیں پوچھتا گناہ گار ہوگا ایک سونے کے نوالے کھا رہا ہے دوسرے کو ہم تو حیران ہوتے ہیں جب اللہ نے آپ کو پیسہ دیا خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی تھا کوئی موقع نہیں ہے کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کی کفالہ شروع کر دو تو ایسا مزا اس میں تو مٹھا سے اس عمل میں اتنا اچھا لگتا ہے آدمی خرش کرنے والا بنے مزا اس میں اور کمال کی بات یہ کام کنجوس لوگ کر رہے ہوتے تو حیرانگی ہوتی لیکن یہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو ہج عمروں پر دبا کے پیسہ خرش کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے کٹے لاتے ہیں قربانی میں ایدی سنٹر میں دیتے ہیں پیسہ ٹرسٹوں میں دیتے ہیں دینا چاہیے منہ نہیں کر رہا میں آپ کو سب سے پہلا حق کس کا ہے میرے بھائی آپ کے بہن بھائیوں کا حق ہے اور اگر اگلا مانگ لے تو جیسے نیمون نچوڑ ہوتا ہے نا اس نے نو سو روپے مانگے تو گین کے ہزار کا نوٹ دے کے سو روپے واپس